بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ساتھویں جماعت کی اسلامیت کی آن لین کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج جو ہمارا عنوان ہے وہ حفظ و ترجمہ ہے جو کہہ صفحہ نمبر تین پر ہے اور آج ہم صورت واحہ کے آیت نمبر اٹھائیس اور پچیس کو پڑھیں گے اور اس کا معنی سمجھیں گے یعنی ترجمہ ہم سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری رب الشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وَحْلُ الْاُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ وَحْلُ الْاُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فیرون کے پاس جاؤ اور اسے جا کے میرا پیغام دو یعنی انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے انہیں میرے بار میں بتاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو تب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جو فیرون ہیں وہ بہت بڑا بادشاہ ہے خود کو خدا کہتا ہے وہ بہت ظلم کرنے والا انسان ہے اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور زبان کی گیرہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جب ان کی پروش فیرون کے گھر میں ہوئی تھی تو انہوں نے فیرون نے ان کو عزمانے کے لیے انہیں کوئلوں کے پاس رکھ دیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر کوئلہ رکھ لیا جس کی وجہ سے ان میں یعنی وہ تھوڑا توتلہ بولتے تھے لکنت آگی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری زبان کی گیرہ کھول دے یعنی میں بات کر سکوں تو بلکل اچھے طریقے سے کر سکوں اور وہاں وہ باشیہ یعنی فیرون اور اس کی قوم جو ہے وہ تیرا پیغام اچھی طرح سے سن سکے تو پیارے بچوں آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ سورة تواحہ کی آیت نمبر اٹھائیس اور پچیس کو یاد کرنا ہے زبانی اور یہ ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے اور ہمیں یاد کر کے وارس ایپ پر آپ نے میسیج یعنی وائز میسیج بھیجنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ